اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہیں پوری امید ہے کہ آپ لوگ بلکل خیر خیریت سے ہوں گے آج آپ کے بعد میں جو ڈسکس کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں لائیبلیڈیز کو اس سے پہلے جو ویڈیوز ہیں جو ہم اور لیڈی ڈسکس کر چکے ہیں جس میں ایکسپینس پورا بریفلی ڈسکس ہو چکا کہ ایکسپینس کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیا نیچرز ہوتی ہیں اسی طریقے سے ایسیڈز بھی کمپلیٹلی ڈسکس ہو چکا ہے یہ وہ سٹرینڈز جو ابھی ابھی ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں وہ ہماری پچھلی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں گے تو ان کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیابلیٹیز کی لیابلیٹیز کیا ہے لیابلیٹیز بزنس کے اندر ہونے والی ایک ایسی ایکٹیویٹی جب ہم کوئی چیز ادھار پر خریدتے ہیں ادھار پر کوئی مال خریدا گیا بزنس کے پرپس کے لیے تو اٹس کالڈ لیابلیٹیز اس کا مطلب ہے اب جب ہم نے کوئی چیز ادھار پر خریدی ہے تو ہماری ابلیگیشنز ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ادا کرنا ہے چلیں اسٹرینٹس اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیابلیٹیز کو لیابلیٹیز کیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیابلیٹیز لیابلیٹیز جو ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں نمبر ون کرنٹ لیابلیٹیز یہ وہ لیابلیٹیز ہے جس کی ادایگی دیورنگ ون ایر کر دی جائے گی it's called کرنٹ لیابلیٹیز نمبر ٹو نون کرنٹ لیابلیٹیز اب یہ نون کرنٹ لیابلیٹیز سے مراہد وہ تمام لیابلیٹیز جو مور دن ون ایر جس کی ہم پیمنٹ کرتے ہیں مور دن ون ایر جس کی ہم ادایگی کرتے ہیں it's called نون کرنٹ لیابلیٹیز تب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کرنٹ لیابلیٹیز کیا ہوتی ہیں اور نون کرنٹ لیابلیٹیز کیا ہوتی ہیں اس کو مزید ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر ون اکاؤنٹس پہ بل اورل ایگریمنٹ اکاؤنٹس پہ بل سے مراد کہ بزنس میں جب ہم کوئی چیز ادھار پر خرید کے لے کر آتے ہیں تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی ادایگی ہمیں کرنی ہے تو ہم اپنے بزنس میں اس کو کس نام سے ریکارڈ کریں گے ہم اپنے بزنس میں اس کو اکاؤنٹس پہ بل کے نام سے ریکارڈ کریں گے کہ ہمیں فنہ شخص کو ادھار کی ادایگی کرنی ہے تو وہ فنہ شخص جو ہوگا وہ ہمارے لیے اکاؤنٹس پہ بل ہوگا نمبر ٹو نوٹس پہ بل یہ ہوتا ہے لیگل اگریمنٹ نوٹس پہ بل اور اکاؤنٹس پہ بل بوت آر سیم بس جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ادھار جس پر ہم نے کوئی لیگل ڈاکومنٹس کی شرائط سامنے رکھی ہوں لیگل ڈاکومنٹس ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہوں تو اٹس نوٹس پہ بل اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر ٹھری بینک اوورڈرافٹ بینک اوورڈرافٹ سے مراد کہ بزنس میں ایک ایسا ادھار جب ہم نے بینک سے ایکسٹرا پیمنٹ لی فار ایزیمپل جیسے ہمارا بینک میں اکاؤنٹ ہے اور اس میں پچیس ہزار روپے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نے جس کو ادائیگی کرنی تھی اس کا چیک آ گیا ہے ہمارے پاس تیس ہزار روپے کا اب جب وہ چیک بینک میں پہنچتا ہے تو بینک سے ہمارے پاس کال آتی ہے کہ سر آپ کا پچیس ہزار روپے کا اماؤنٹ اکاؤنٹ میں ہے اور آپ کا جو چیک آیا ہوا ہے وہ تیس ہزار کا ہے تو اب اس چیک کو باؤنس کیا جائے یا کلر کر دیا جائے اب ہمیں پرمیشن دیتے ہیں اگر وہ کلائنٹ ہمارے لئے بہت اچھا ہے تو ہم پرمیشن دیتے ہیں کہ سر پلیس آپ ہمارے چیک کو کلر کر دیں ٹھیک ہے اس کی پیمنٹ ابھی ہم کر دیتے ہیں تو پانچ ہزار روپے کا جو اماؤنٹ بینک نے ایکسٹرا آپ کو دیا ہے وہ اب آپ کے اوپر ادھار ہے تو اس ادھار کو ہم کس طرح سے کنسٹ کریں گے اس ادھار کو ہم بینک اوورڈرافٹ کے نام سے ریکارڈ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ بزنس کا ادھار ہے بزنس کے پرپس پہ لیا گیا ادھار ہے اور بینک سے لیا گیا ادھار ہے تو ایسے ادھار کو بینک اوورڈرافٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکروٹ پی بل آوٹسٹینڈنگ یہ تمام وہ ایکسپینسز ہوتے ہیں یہ وہ تمام ایکسپینسز ہیں جن کی ادھائیگی ابھی ہم نے نہیں کی لیکن ہمیں اس کی ادھائیگی کرنی ہے تو یہ بھی ہمارے پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ادھائیگی کرنی ہے تو ہم پر یہ بھی ایک طریقے کا ادھار ہی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکروٹ فار ایسیمپل جیسا سیلری ہمیں ادا کرنی ہے اور ابھی تک ہم نے اس کی سیلری ادا نہیں کی ہے تو ہم اس کو ایکروٹ سیلری کے نام سے ریکارڈ کریں گے اب جو ٹائم پیڈٹ تھا وہ ہو گیا اس کی ادھائیگی نہیں ہوئی ادائی کی بات میں ہو رہی ہے تو ایکروٹ پیویل اسی طریقے سے ان پیٹ سیلری تو کیا ہوگا اب سیلری ادا کرنی ہے تو سیلری پیویل کے نام سے بھی ریکارڈ ہوگا اسی طریقے سے آؤٹسٹیننگ سیلری یہ سیلری بھی ابھی تک ہم نے ادا نہیں کی تو یہ بھی ایک طریقے کا ہم پر ادھار ہی ہوگا تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں اس میں ریکارڈ کی جاتی ہیں تو یہ لائیبلیڈیز ہیں اور اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کی لائیبلیڈیز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں یہ بزنس کی نیچر کے مطابق ہوتی ہیں اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نمبر فائیف بینک لون مطلب جب ہم نے بینک سے ادھار لیا تو یہ بھی بزنس کے پرپس کے لیے ہم نے ادھار لیا تو یہ بھی ہمارے بزنس کا ادھار ہوگا لائیبلیڈیز ہوگی ہمیں اس کی ادائیگی کرنی ہے نمبر سکس لون فروم اینی ادھار فائننشیل انسٹیٹیوٹ اب ہم لون لے رہے ہیں کسی ایک ادھار فائننشیل انسٹیٹیوٹ سے تو یہ بھی بزنس کے پرپس پہ لیا جا رہا ہے تو یہ بھی لائیبلیڈیز کی ہی کنسیڈیٹ میں کر جائے گا سو بھی تو یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری لائیبلیڈیز ہیں اب لاسٹ ڈسکس اگین کر لیتا ہوں کہ کرنٹ لائیبلیڈیز تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا مزید بھی تمام ایکسپینسز کے علاوہ ریوینیوز جتنے ہیں ہمیں اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے آنر ریکیوٹی جو ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا موسیقی